سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت برا سلام کل بہت بڑا ایک جلسہ تھا سوابی میں اور بڑی تعداد میں وہاں پہ لوگ موجود تھے اور آپ سب کے علم میں ہے کہ ایٹی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس بھی ایس پی بات کریں گے پہلے جی سنتے ہیں خالد رشید کیا کہہ رہے ہیں جناب جی یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ لانت شباد شریف پر تو ڈالی جا رہی ہے اور جو اس کو لائے ہے وہ ان پر بھی ڈالی جا رہی ہے لیکن وہ جو طاقتوان لوگ وہ کہتے جی ہم نہیں لے کے آئے یہ وہاں لے کے آئی ہے یہ بھی ایک مزاق ہے ہمارے ملک میں اب جو بات شرم کی گئی ہے تو شرم تو ہمارے ملک میں دور دور تک نہیں اور وہاں پہ آپ کو پتے یہ جو حالات میں لے ہوئے وہ یہی ہے کہ قبضہ گروپ پہ انہوں نے کبھی کسی کے پلاٹو پہ قبضہ کیا ملک پہ قبضہ کیا ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس وہی پرانی دمگیاں اور وہی حالات کل خالدہ زیاہ کو سولہ سال بعد صدر کے کہنے پہ بنگلہ دیش میں رہائی ملے اور سیم یہی حالات تھے بنگلہ دیش کے وہاں پہ قتل عام کیا گیا لوگ کو اٹھایا گیا لیکن ہمارے یہ فرق تھا ہمارے یہ فرق ہے کہ خواتین ہیں ان کو جیلوں میں بند کر کے ان کے ساتھ زیادتی کے کیس بھی سامنے آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کس مو سے آکے یہ لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ جناب ساں بچہ چاہ رہا ہے آج ہی میں سن رہا تھا رانہ سنار اللہ کو شاید وہ بھی لندن میں پکنک مناہ رہا ہے کہ جناب پاکستان بڑی ترقی کر رہا تھا پھر وہ اسے بندے نے پوچھا کہ کون سی ترقی کرزیں لے کے بھی کوئی ترقی ہوتی اور آپ کو پتہ یہ اس کا کہہ رہا تھا جی یہ 75 سال میں جب عمران خان کا 3 سال کا دور تھا وہ عباس اس نے ملک کا بڑا گرہ کار دی پہلی چیز تو یہی ہے کہ 45 سال سے ان لوگوں کے کنٹرول میں یہ سارا کچھ ہے مگر آپ نے دیکھ لیا جو ملک کی حالت اس ماہ بخاری کی میں سن رہا تھا کسی کو گرفتار بھی کیا ہے جس نے ویڈیو جی ڈالی ہے ہر چیز پہ یہ کہہ رہی ہے جلی ویڈیو جلی ویڈیو تو وہ جو کام یہ ڈال رہی ہے وہاں ویڈیو میں وہ جلی تو نہیں نظر آرہے بہت تو صاحب نظر آرہا کہ اصل ہی کام ڈالے جا رہے لوگوں کے اوپر کیس بنا رہے ہیں اور کہہ رہی جی حاملے تو کبھی ایسا کیا نہیں ہے اور یہ آغاز ہی ان لوگوں نے کیا آغاز جو ویڈیو بنانے کا تھا انہی لوگوں نے کیا اور یہ ویڈیو بھی جو کچھ بھی بنی ہوئی ہیں انہیں کی دیئے ہوئے سبق ہیں جس سے اب ان کو مسئیبت بڑی ہوئی ہے اب اپنی عزت پہ آئی ہے لیکن سب کو پتا ہے کہ ان کی زبانے یہ جتنی بھی چار پاہ کنیزیں ساتھ ہوتی ہیں اسی وجہ سے ان کو تلاکی ہوئی ہوئی ہیں اب جو حالات ہیں آج کہ تھوڑے سے میں بتا دیتا ہوں منگلہ دیش کے اور پاکستان کے پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ اسی طرف جا رہا ہے تھوڑا ٹائم لگے گا مگر میرا خیال ہے کہ شاید زیادہ بھی نہ لگے امریکہ میں کانسل خانہ جو تھا وہاں سے شیخ مجیب کی تصویر اٹھا دی گئی ہے جتنے مجسمیں تھے انہوں نے آگ لگا دی توڑ پوڑ کر دی اور کافی جو چیزیں شیخ مجیب کی تھی وہ سب تباہ و برباد کرنے پر سٹوڈنٹ لگے ہوئے اور سٹوڈنٹوں نے فوج کے چیف آف آرمی سٹاف کو کہا کہ جناب آپ کو عبوری کومدی بنا سکتے ہیں ہم بتائیں گے کون سی عبوری کومد بنائی میں نے جس طرح آپ کو کل بتایا تھا کہ یہ سرکاری نوکیوں کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ اٹھا اور ہماری سرکاری نوکیوں کی یہ حالت ہے کہ کہیں سے بھی کوئی جگہ بنتی ہے تو ہمیں ریٹائر بندہ وہ آ جاتا ہے جو پہلے ایک فاظر ڈیوٹی ہوتا ہے پھر ریٹائر ہو جاتا ہے کل ایک دوست پاکستان گیا ہوا ہے میری بات تو یہ اس سے وہ کہتا ہے جناب یہاں تو ہر بندہ ہی باہر جانے کے لئے تھے آ رہے ایک بینک تھا وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں جب وہ باہر آیا تو مجھے کہتا ہے پورا عملہ جو ہے وہ جناب پاکستان سے دوسرے ممالک میں جا چکا ہے پاکستان میں رہنا لوگ پسند نہیں کر رہے مجھے یہی ہے کہ پاکستان میں آپ کو باتے نہیں آپ کے ساتھ کیا بجائے آپ نے دیکھا کل بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی دھمکیاں کیسی تھی وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم برکل ٹھیک جا رہے ہیں اور وہ بتا رہے تھے سار کہ فوج میں شرفیاں نہیں ہیں فکرنے کہ نہیں ہیں یہ نہیں وہ نہیں طریقہ باردہ تو اللہ بہتنے جانتا آپ کو بھی باتا ہی ہے مجھے کل ایک صاحب نے سوال کیا کہ یہ حلات جو ہے وہ کس طرف جائیں گے تو میں نے کہا تھا کہ اتنی نفرت پھیل گئی ہے اس سے کہتے ہیں اداروں اور پبلک کے درمیان جس دن اب یہ سٹوڈنٹ جو ہیں یہ دیکھیں گے بنگلہ دیش میں جس طرح آزادی ملی ہے تو کل کو یہ جب اٹھ پڑے یہاں پر تو پھر کیا ہوتا لیکن اور عام سے کوئی نہیں جاتا یہ میں آپ کو وضع دوں خاص کر ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں وہاں پہ جب تک وہ ان کو بچوائے نہ جائے اب یہ کل باغ گئی اور اس کے مطلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ بے شمار لوگ کو اس نے قتل کروایا جس طرح ہمارے ہو رہا آج کل بے شمار لوگ ہیلیکپٹر سے گر گئے ہیلیکپٹر گر گیا یہ گر گیا وہ گر گیا تو اس کے اوپر یہ ثابت ہو چکا ہے اور اب یہ جی انڈیا نے کہا میں نہیں رکھوں گا دب لندن آ رہی وہ دو وی کا کتا گھر کا نہ گاٹ کا اور یہاں پہ آ جائے گی اور یہاں پہ واقعی کی زندگی ذلت اور اسوائی کے ساتھ گزارے گی ظاہر ہے جہاں بے بنالی اس کو دیکھے گے اس کو باہر نکلنا میرا خیال ہے کہ آسان نہیں ہوگا اگر کام کو اچھے کیے ہو ظلم نہ کیا ہو تو پھر میرا خیال ہے کہ اس طرح کے حالات نہیں بنتی یہاں پہ یہ چیز آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ کل جو جلسہ تھا اس نے کھلب نہیں مچا دی اور بہر بار جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی دمکیاں آ رہی ہیں کبھی درونے ملک کوئی سچ بول رہا تو اس کے اوپر کوئی درونے ملک سچ بول رہا تو اس کے اوپر وہ یہی ہے کہ جناب ان کے پرلے آپ کچھ نہیں ہیں جب اس سے سوال کیا گیا بڑی زبردست وہ ایک صحافی تھی شاید انہوں نے کیا کہ آپ کہتے ہیں جی بارڈر سے ڈیزل چوری ہو رہا بارڈر پر تو فوئی کھڑی ہے تو پھر وہاں پہ آپ نے سن لیا اگر کیا جواب دیا تو جواب کوئی نہیں ان کے پاس اور صرف دمکیاں کہ ہم عمران خان کے ساتھ صلاح نہیں کریں گے ہم یہ نہیں کریں گے ہم وہ نہیں کریں گے ہم نو مئی کو اب جو چیفہ پاروست سٹاپ بنگرہ دیش کا اس کو لوگ خراج تحصیم پیش کر رہے ہیں اور اپنے پہ جو بھی امیانی اس گرائی میں جانا چاہتا اور وہ کہتے ہیں جناب یہ جو چیفہ پاروست سٹاپ ہے بنگرہ دیش کا اس نے اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ بتایا کہ میں آپ کے ساتھ اور ہمارے والے نے آپ کو بتائیے کہ کیا اس کے میسیج آتے ہیں تو جانے والے یہ نہیں ہیں یہ اگر تو فہمی آپ دور کر دیں جس طرح کل بھی ہم نے بتایا تھا کہ سری لنکا میں اور اس کے بعد بنگرہ دیش ہے اب پاکستان کی باری بھی بتائی جا رہی ہے وہاں بھی آگے بڑے بڑے لوگ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی باری یہ ان کو بھاگنے نہیں دیں گے کوئی کہہ رہا کہ یہ تو بھاگی ان کی کمزوری تھی یا کیسے وہ بھاگی فوج نے اس میں بھاگنے میں مدد دی ناروہ تو اسے پکڑنا چاہیے تھا کیس چلنا چاہیے تھا جنہوں کو قتل کروایا اس نے یہاں پہ پھانسی دیتے اس کو دیکھے وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوگی دیکھے یہاں کے لوگوں کو یہ نہیں نکل لینے گے پاکستانی جو ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ سبق حاصل کر لیتے ہیں جو بھی جرائم پیشہ افراد ہوں گے میں نام نہیں لینا چاہتا ان کو یہ نہیں نکل لینے یہ میں بتا لیتا ہوں کہ جو بھی تحریک اس وقت پاکستانی میں چال رہی ہے عمران خان کو جس طرح انہوں نے جیل میں مند کیا ہوا ہے اور جس طرح اس پر کیس بنائے ہوئے ہیں خیبر پختوم خان سے کوئی آواز ایسی اٹھ نہیں ہے اس نے پورے سسٹم کو بھرن پیٹے میں لے لینا ہے آپ دیکھ لیں گے جس طرح اتنا بڑا جلسہ تھا اب عمران خان کو جیل میں ڈالو اور اس کے بعد اتنا بڑا جلسہ کیسے ہو گیا اگر اس کے جو اپنے بندے ہیں اب ان کو پکڑنا شروع کر دے گا لیکن یہی ایک غلطی ہے جو سینہ ماجد نے کی تھی پکڑنے سے اس سمجھ دی تھی کہ ملک کے لاتھیک ہو جائے گے ملک بہتر ہو جائے گا میں ان کو دباؤ میں لاؤ کے سسٹم کو کنٹرول کر لوں گی اور یہی اس سے بڑا ظلم پاکستان میں ہو رہا ہے اس سے بڑا ظلم پاکستان میں ہو رہا ہے آپ نے بنگلہ دیش میں یہ تو نہیں سنا ہوگا کہ وہ ویڈیو بنی ہوئی ہے یہاں تو ویڈیو پہ ویڈیو بنی ہوئی ہے اور اسی پر لگے ہوئی ہے جو لوگ آپ نے تنخواہ دیتے ہیں کہ جا کے وہاں پر صحفاتت کریں وہ بھی سوشل میڈیا پر بیٹھے اپنا سسٹم چلا جائے تو یہ جنگ اس سکت جو ہے میرا خیال ہے پاکستان کے جن درونی آلہ آت ہے یہ کافی گمگیر ہوتے جا رہے ہیں اور کسی وقت بھی آپ کو یہ خبر آ جائے گی کہ حالات جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہونا شروع ہو گئے لیکن جب تک ظالموں کا وہاں پہ احتساب نہیں ہو گا جو بھی لوگ ظالم ہیں جو بھی مجرم ہیں ادالتیں ہیں ان کا بڑا گرک ہوا ہوا ان کے پلے کچھ نہیں ہیں اسے درہ دوسرے ادارے ان کے پلے کچھ نہیں ہیں پتہ نہیں کسی چیز کی ترقی آکے بتاتے ایک ارزہ آپ کو ہی دیتا ہے کہ کل روزانہ 18 میں سے جاتے ایک بات کہوں کبھی کوئی لڑکی ہوتی پاکستان کی عورت ہوتی میرا میاں مر گیا میں مر گی میں کہا بات کیا کرنی ہے پیسے مانگنے ہو گئے تم نے اور تم نے کیا کرنا تو دوبارہ اس کا میں سے نہیں آیا وہ آیا کہ جی ہاں جی سب ایسے تو نہیں اور میرے ساتھ کیا تم نے بات کرنی ہے تو ضلیل و خوار کر دیا قوم کو وہ خود بھی ضلیل و خوار ہو رہے چینل کو سبسکرائب کریں جو لے رہے مرضا